بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب اللہ و نعم الوکیل تین سو اکتالیس مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے تو آج آپ لوگ ہماری ویڈیو میں بنے رہے میں آج آپ لوگ کو اس کا فائدہ اس کا طریقہ ہی بتاؤں گا پڑھنے کا اس کا فائدہ ہی بتاؤں گا بہت سارے فائدہ ہیں تو میں اس سے پہلے میں ایک بات آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ جو سخص ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس وظیفہ کو کرنا چاہتے ہیں اس وظیفہ بھی عمل کرنا چاہتے ہیں تو میں ان حضرات سے ان خواتین حضرات سے میں ایک بات ارض کر دوں کہ دیکھیں وظیفہ آپ جب پڑھیں گے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز سے پہلے کا وظیفہ نہیں ہے یہ نماز کے بعد کا وظیفہ ہے تو آپ نماز کا احتمام کریں وقت کے پابندی کے ساتھ آپ نماز پڑھیں اور گناہوں سے بچنے کا احتمام کریں انشاءاللہ یہ وظیفہ سے آپ کو ایسا فائدہ ہوگا چار چیزوں کے فائدے کے لئے وظیفہ یہ ہے اس وظیفہ سے فائدہ یہ ہے دشمن اور سر سے حفاظت دشمن کے سر سے حفاظت کے لئے ہے وسیع رزق اور ادائی کی کرز یعنی کہ آپ کے رزق میں برکت اور کرز میں اگر آپ مبتلا ہے تو آپ کے کرز ادہ ہو جائے گی ہر حاجت پوری ہوگی مسائب و پریشانی ختم گھر کے اندر کوئی بیمار ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے یا بار بار بیمار پڑھ رہا ہوں تو ان کے لئے بھی یہ وظیفہ بہت مجرب ہے تو میں اس کا جو میں بتایا ہوں ابھی آپ لوگوں کو کہ تین سو اکتالیس مرتوہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے حسب اللہ ہنیم الوکیل اس کو آپ تین سو اکتالیس مرتوہ پڑھیں اور آپ کو یہ حسب اللہ ہنیم الوکیل کا تسبیح صبح فضر کے نماز کے بعد اور اثر کے نماز کے بعد دو دو تسبیح پڑھنے ہیں آپ کو دو تسبیح صبح فضر کے نماز کے بعد دو تصویر سام کو حصر کے نماز کے بعد تین سو اکتالیس مرتبے اور یہ حسب اللہ عنیم وقیل سے پہلے آپ اگیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اس کے بعد اس وظیفہ کو شروع کریں اس کے بعد یہ وظیفہ پوری ہو جائے تو اس کے بعد آپ بعد میں بھی اگیارہ دفعہ دروش شریف پڑھیں انہی کے اول آخر پہلے اور بعد میں اگیارہ دفعہ آپ یہ دروش شریف کو پڑھیں گے اس کے بعد حسب اللہ عنیم وقیل کے وظیفہ آپ شروع کریں گے اور تین سو اکتالیس مرتبہ اس کو پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے کا فائدہ تو میں بتا دی ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے میں بتایا ہوں کہ گناہوں سے بزنا بہت ضروری ہے اور اس وظیفہ سے ایسا فائدہ ہے کہ آپ دشمنی ہو گئی کسی سے پروس میں رشتداری سے تو انشاءاللہ اس وظیفہ سے کریں گے آپ دعا کریں گے تو اس سے آپ حفاظت مریں گے آپ کی بہترین تعلقات محبت ہو جائے گی ان سے وہ اسی رزق ہے آپ اس وظیفہ کریں گے تو آپ کی رزق میں برکت ہوگی گھر کے اندر خیر و برکت اور قرض میں اگر آپ مبتلا ہے تو قرض سے آپ بڑی ہو جائیں گے مسائب و پریشانی ختم کوئی بھی پریشانی مبتلا ہے پریشانی مبتلا ہے تو اس وظیفہ کو آپ چلتے پھر پڑھتے رہیں اور صبح اور شام جو میں طریقہ آپ کو بتایا ہوں اس طریقے سے آپ پڑھیں گے اس سے بھی آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی دسمانی ختم ہو جائے گی قرض کے آدائی ہوئے گی رزق میں وسیع یعنی کی رزق میں برکت تو آپ اس وظیفہ کو ضرور پڑھیں اور اس وظیفہ پہ ضرور آپ لوگ عمل کریں اگر ہماری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آ جائے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں خدا حافظ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھیں نیکس ویڈیو کا انتظار کریں گے پھر ملیں گے خدا حافظ